عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پھر ایک اور سوشل ایشو کے ساتھ جو بہت زیادہ ضروری ہو گئے جس میں بات کرنا جس کے وجہ سے ہمارے گھر کے جو معاملات ہیں ہمارے دوستوں اور آپ کی جو محفل ہیں وہ کافی متاثر ہوتی نظر آ رہے ہیں تو سوچا کہ آپ سے بات کی جائے جو بیسیکلی فوری طور پر بات کرنے کی وجہ بنی اس میں ایک دوست سے جو انہوں نے انوائیٹ کے اپنے گھر پر اکثر وہ کرتے رہتے ہیں اس صفحہ جب ان کے پاس جانا ہوا ان سے بہت اچھی بات چیت چل رہی تھی تو ساتھ میں ان کے والدے بزرگوار بھی تشریف لے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ بیٹھنا بات کرنا کیونکہ آپ جو بزرگ ہیں ان سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھے کوئی نئی چیز لے کے پھر وہاں سے اٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ کپ شپ اچھی رہتی ہے لیکن اس صفحہ جب ہم بیٹھے بات کر رہے تھے تو درمیان میں کیا ہوا کہ ایک جو حالاتِ حاضرہ کا جس سے آپ کہتے ہیں یا ٹی وی ٹاپ شوز کہتے ہیں تو انہوں نے پروگرام چل رہا تھا اسے دیکھنا شروع کیا بڑی مہویت سے دیکھنا اور میرے لئے بڑی خوشگوار حیرت تھی کہ وہ ہم دونوں کو اگنور کر کے انہوں نے بڑی گوھر سے نظریں اس کے پروگرام کے پر جمعی انہیں برپور اس پر کمنٹس بھی کیے کچھ اپنی رائے کا اظہار بھی کیا اور ناراضگی کا اظہار بھی کسی لیڈر کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا کس کے ساتھ اور کافی ناراض دکھائی دیئے کہ ہمارے ملک کے جو سیاستدان ہے لوٹ کے کھا گئے یا وہ ملک کا خیال نہیں کرتے اس طرح سے ملک پر چلایا جاتا ہے انہیں لوگوں کا خیال نہیں ہے تو میں نے تو اسے بڑا انجوائی کیا میں ان کے کمنٹس کو سن بھی رہا تھا وہ بڑے بارجستہ بھی تھے اور حالات کے مطابق بھی تھے تو میں نے ان انجوائی کیا یہ چلے گئے جب تو میں نے دوست کو تھوڑا سا ناراض سا پایا تو میں نے اسے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہوا کہہ نے کہا دیکھیں کتنی برپور جو ہے ملک کے اوپر میرے جو والد صاحب ان کی بڑی برپور نظر ہے حالات کے اوپر بڑی برپور نظر ہے تو میں نے کہا تمہیں اس پر اتراز کیا ہے کہہ نے کہا میں صرف اللہ میں ایسی ایک دعا مانتا ہوں کہ کاش کہ اتنی نگر ان کی میرے حالات پر بھی ہوتی میں نے کہا تمہیں یار خدا کا خوف کرو تمہیں پڑھایا لکھایا ڈاکٹر بن گئے کہنے لگا ہے میں ڈاکٹر تو بن گیا لیکن اب ہم میرے والد صاحب سے پوچھ کے دیکھ لیں انہیں میری سپیشیلٹی کا کوئی پتہ نہیں ہے انہیں ان کے جو پوتے پہ رہے ہیں پوتے پوتے ہیں ساتھ ان کے انہیں ان کا اتنی وہ خبر نہیں رکھتے جتنے اپنے ملک کے سیاست دانوں کی مختلف پارٹیوں کے لیڈرز کی اور جو ان کے اگر لگتے لینے ہو یا ان کی اگر جو ہے معاملہ ڈسکس کرنے ہو تو جتنی ذوق و شوق سے میرے بزرگوار ان کے اندر انوال ہوتے ہیں اتنے اپنے گھر کے معاملات میں انوال نہیں ہوتے تو میں میرے لیے یہ بات بڑی عجیب سی تھی عجیب فیلنگ بھی تھی عجیب لگا بھی مجھے لیکن میں نے پھر اس چیز کو دیکھا کہ ہاں بالکل آپ آپ اپنے فیس بک پہ چلے جائیے آپ سوشل میڈیا کے جو باقی جو میڈیاز ہیں اس پہ چلے جائے آپ ویڈس اپ گروپس جہاں ان میں چلے جائیے آپ دیکھئے کہ کیا ہمیں عمومی طور پہ نہیں ملتا کہ جس کسی نے جو رائے بنائی ہے میں نے اپنی آنکھوں پہ عقیدت کی جو اینک لگائی ہے میں اس اینک کو اتار کے میں دوسری کسی کی اینک پہننا پسندی نہیں کرتا اور ہم میں سے ہر ایک ہی کر رہے ہیں اور اس میں میرے اپنے ذاتی معاملات کیا ہیں میرے اپنے گھر کے معاملات کیا ہیں میں اس کو بھول کے میں ملکی معاملات جائے اس کی میں بات کرتا ہوں لیکن مجھے اپنے گھر کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اپنے گلی کے محلے کے صرف اگر نہیں ہے تو اس کی خبر نہیں ہے میں نے جب اس کی بات کو خود سے چٹولنا چاہا تو مجھے یہ بھی پتا چلا کہ میرے پاس جب مریض آتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں انہیں اپنی بیماری کے مطلق ان کی اتنی جو ہے وہ شاید نکتہ نظر جو ہے وہ اتنا کلیر نہ ہو یا پوائنٹ آف یو کلیر نہ رکھتے ہیں لیکن جب انہیں اب کسی بھی سیاسی لیڈر کی بات کریں خاص طور پر اگر ان کے ان والے ان کے لیڈر کی بات کریں یا ان کے مخالف لیڈر کی بات کریں تو ان کے پاس دلائل جو بڑے پکے ہیں وہ دلائل کہاں سے آتے ہیں ناظرین یہاں جو آپ سے بات کرنا تھی تو دیکھیں ان پروگرم کے سٹیکھولڈرز کون کونز ہیں تین ہیں جو انکر بیٹھا ہوا ہے اور جو میڈیا ہاؤس ہے وہ ہو گیا دوسرے اس کے مہمانان ہیں چار یا پانچ ہوں گے جو چار پانچ مقصرے پارٹیوں سے ہو گیا یا جو انالیسٹ ہوں گے چار پانچ مقصرے میڈیا ہاؤسز کو ریپلنٹ کر رہے ہیں تیسرے میں اور آپ ہیں دیکھیں انکر کو کیا حاصل ہو رہا ہے انکر وہاں پہ پیڑ ہے اسے اس کی تنخواہ مل رہی ہے اسے اس کا کانٹیکٹ ہے معایدہ ہے اس کے مطابق اسے اچھے خاصے پیسے مل رہے ہیں پھر اور اگر اس نے پروگرام اچھا کروا لیا اگر اس کے پروگرام میں ایک تھپڑ پڑ گیا اگر اس کے پروگرام میں ایک بند نے دوسرے کو گالی دے دی تو اس کی ریٹنگ بڑی کلاس کی جائے گی میڈیا اس سے بہت خوش ہوگا اور اس کی اپنی ریٹنگ بھی زیادہ ہوگی کیا ہوگا ہو سکتا اسے دوسرے چینل اس سے زیادہ آفر کر کے اسے اپنے پاس بھلا لیں اسے تو فائدہ ہوا یہ تھا ایک سٹیکولڈر دوسرے سٹیکولڈر کون ہے اس کے مہمان پانچ اچھے آپ دیکھئے یہ مختلف پارٹی سے ہیں مختلف اکبارہ سے ہیں مختلف میڈیا ہوسٹ سے ہوں گے ان میں سے جو بھی کیا آئے گا اس نے اپنی وہ جو ہم نے پیچھے بات کی تھی اپنے عقیدت کی اینک اس نے اس عقیدت کی اینک سے دیکھ رہا ہے اور اس نے جو بھی کام کیا ہوگا اس نے کسی کو تھپڑ مارا ہوگا اس نے کیوں گالی دی ہوگی اس نے کسی کے ساتھ کوئی دنگا مشتی کی ہوگی جس نے کی ہے وہ اس کو پورے زور و شور سے وہ سے ڈیفینڈ کرے گا اس کے اوپر نازم بھی ہوگا اس کی پارٹی کے لوگ اس کے واہ واہ اور بلے بلے بھی کریں گے جو اس کے اپوزٹ ہوں گے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے پوائنٹ لائیں گے اور اس کی ایسی کی تحسی کرنے کوشش کریں گے اور وہاں پہ آپ کو عجیب جو ہے جنگ و جدل کا ماحول جائے وہ نظر آتا ہے اس میں ان کو کیا فائدہ ہے ان کے اپنی پارٹی میں نمبر پکے ہو رہے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم دیکھیں جب ہم آیا تھا ہم کتنے پوائنٹ سکورنگ کتنی کرتے ہیں اور ہم کتنے وفادار ہیں اپنی پارٹیز کے ساتھ آپ کبھی گوھر سے دیکھیں گا کیا انہوں نے کبھی عوام کا پوائنٹ آف یو لینے کوشش کی کتنی پارٹیز ایسی تھی ہیں جنہوں نے اپنے ورکر کو اس پہ متنبع کیا کہ یہ بات آپ نے غلط کی اور ہر دوسری پارٹی اپوزٹ پارٹی تھے اس نے خوب اس پہ پوائنٹ سکورنگ کی سو ان کی بھی یہ ضرورت ہے سیاسی لوگ کی ضرورت ہے کہ وہ آئیں پوائنٹ سکورنگ کریں اور اپنے اپنی پارٹی کے منشور تو میں کہوں گا منشور تو رہ نہیں گیا لیکن دوسری کی کیسے ہم پگڑی چھال سکتے ہیں یہ اس میں ہو رہا ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں تیسرا سٹیک پولڈر میں اور آپ ہیں دیکھئے ہم اگر وہاں بیٹھ رہے ہیں تو ہماری بات کو کیا سنا جا رہا ہے کیا اس ایشو کو لے کے جب وہاں پر ڈسکیشن ہوئی تو کیا اس کے کوئی آپ نے کبھی کبھی آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر سے ایک رائے جو ہے ایک اٹھی رائے آئی ہو کسی بھی غلط بات کو کریٹسائز کیا ہو یا آئندہ سے اس سے بچنی کا پرامس کیا گیا ہو یا کہ لاح عمل ایسا اپنایا گیا ہو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا نقصان کس کا ہوا باقی دونوں سٹیک پولڈرز تھے وہ اپنے کام پہ لگے ہوئے تھے انہیں اس کے فائدے تھے مجھے اور آپ کو کیا ملا یہ میری آج کی گفتک کا پوائنٹ ہے کہ ان ٹی وی ٹاک شوز کی وجہ سے میں اور میرے بچے دیکھ یہ رہے ہیں کہ ہم نے سیاسی رواداری جو ہے اس کا اپنے جنازہ نکلتا ہوا دیکھا ہم ایک دل سے کوئی تھپڑ بھی مارتے ہیں ہم گالی بھی دیتے ہیں ہم دشنام ترازی بھی کرتے ہیں ہم الزامات بھی رکھتے ہیں اور جو صحیح اس میں الزامات ہیں ہم ان کا جواب بھی دینا پساند نہیں کرتے ہیں ہم اگر لیڈر اے کی بات کرتے ہیں تو وہ دیکھیں لیڈر بی اور لیڈر سی نے جو کیونکہ ایسے کیا تھا تو اس میں میرا لیڈر جو اس نے کر لیا تو کیا ہوا کیا ہم نے انہی پروگرامز میں یہ نہیں سنا ہوا کہ فلاں پارٹی جو اس نے اتنی کرپشن کی تھی تو کیا کرپشن میں میری پارٹی کا حق نہیں ہے یہ ہم نے ان پروگرامز میں سنا ہوا ہے کہنا کیا تھا بجائے اس کے کہ یہ دونوں جب اپنے ایجنڈے پر کام کرے تو آئیے ہم تیسرے سٹیک پورڈلز ہیں اپنے ایجنڈے پر کام کرنا شروع کیجئے یہ وقت جو آپ ان کو لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھے ایک دوسرے کے پگڑی چھونتے ہوئے دیکھے ضائع کر رہے ہیں اس وقت کو استعمال کیجئے اپنے گھر کے جو افراد ہیں جو اہل خانہ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی باتجیت سنیے ان کے مسائل جائے ان کو سنیے اپنے بچوں کے مسائل کو سنیے ان کے ساتھ باتجیت کیجئے اپنائیت کا جو ہے ماحول بنے گا اپنے اپنے لیپٹاپ میں سے اپنے اپنے موبائل میں سے اپنے اپنی ٹیم میں سے نکلیے ان کے ساتھ بات کیجئے انسانی روئیوں پہ بات کیجئے اپنی بات کیجئے کیوں میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں کہ سر تبدیلی جو ہے وہاں سے وہاں سے وہاں سے نہیں آگی تبدیلی یہاں سے شروع کیا اس میں چاہیے یہ کہ وہ دو سٹیکولڈرز اپنے اپنے کام پر ڈٹے ہوئے ہیں ہم جو ہیں اور ان دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے نقصان صرف اور صرف مجھے آپ کو اور عوام کو ہو رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ان کو دیکھ کے ان کی وجہ سے ہم سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ وارس ایف گروف میں آپس میں باہم جو ہے دستوں قریبہ ہونے کی بجائے اپنے اپنے ربیوں پہ گور کریں اور اس چیز پہ آئیں کہ وہ جو والد بزرگوار وہ جو ڈٹ صاحب ناراض تھی وہ تھوڑے سے خفا تھے کہ میرے والد صاحب کو میری سپیشیلٹی کا پتہ نہیں ہے لیکن انہیں ملک کی سیاست کا پورا انداز ہے میرے والد صاحب کا اپنے پوتے پوتیوں سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے لیکن سیاست کے ساتھ وہ ہر جو ان کی نظر میں خراب سیاست دن ہے اسے گالی بھی دیتے ہیں اسے ناراض بھی ہیں اور اسے گلہ بھی کرتے ہیں کہ ان ملک کو لوٹ کے کھا گئے ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو اپنے گھر کو ٹھیک کرنا شروع کیجئے ملک کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ رواداری آئے اپنے گھر سے شروع کیجئے ملک کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ معاملات ٹھیک ہوں تو اپنے گھر کے اپنے انسٹیوٹ کے معاملات جائیں انہیں ٹھیک کرنا شروع کیجئے یہ وقت کا ٹروٹل زیاہ ہے یہ صرف اور صرف اپنے اپنے میڈیا ہوسز اپنے اپنی پارٹیز اپنے اپنے اکمارات ان کو بڑھانے کا ان کی ریٹنگ لینے کا وہ وقت ہے خدا کے لیے اس وقت کو کارامت بنائیے اس وقت کو اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے محلے کے لیے اپنی گلی کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنی انسیچوٹ کے لیے وہاں کے لیے استعمال کیجئے اس کے آگے سے ٹی وی کے آگے سے اٹھ جائیے اور وہاں پہ اس لیے بھی اٹھ جائیے کہ جو کلچر ہم دیکھ رہے ہیں وہ کلچر اپنے بچوں کو مات دیجئے ان کے اندر انسانی رویج ہیں مصبت رویج ہیں ان کو آگے لے کہے امال اینا اللہ بلاہو مدیمہ